رہو تک میں بھاری ماترہ میں چرس کے ساتھ تین جتے گرفتار بیہار سے دھیوانی سپلائی کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں جن چرس پولیس کا آخر خدرہ باجار میں چرس کی قیمت ایک اوڑ روپے رہو تک پولیس نے نشے کے کاروبار کے خلاف چلائے گئے ادھیان کے تحت بڑی سا فلتہ حاصل کی ہے رہو تک سی آئی اے ون کی ٹیم نے بیہار کی گوپال گن سے دھیوانی سپلائی کرنے کے لیے لے جائی جا رہی بان میں کلو پانسو گرام چرس کابو کی ہے پولیس نے یہ چرس گاڑی میں لے جا رہے تین جیکٹیوں کو بھی گرفتار کیا ہے پرارم بھک جانچ میں پایا گیا کہ تینوں آر اوپی نشے کے عوید کاروبار میں شابن ہیں آر اوپیوں کو آج عدالت میں پیش کر حراست پر پوچھتاچ کے لیے لیا گیا ہے سی آئی اے ون میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رہو تک میں پولیس نرک شکت مگز نے بتایا کہ بیٹی رات سی آئی اے ون کے پولیس نرک شکت نوین کو سوچنا ملی تھی کہ ایک بڑی کھیپ رہو تک سے گزرنے والی ہے پولیس کو پتہ لگا کہ بھیوانی نیوازی بلجیت اپنے دو ساسیوں کے ساتھ جیپ میں گوپال گج بیہار سے بھاری بھاترہ میں چرس لے کر بیپار کے لیے لے کر آ رہا ہے پولیس نے کلانور میں مہم موڑ کے پاس ناکا بندی کی اور اس دوران پولیس نے ایک جیپ کو روکا پولیس نے گاڑی کی تلاشی دی تو چھت کے اندر بنے کیبین سے کافی بھاترہ میں چرس ملی جس کا وزن کرنے پر وہے 92 کلو 500 گرام تھی پولیس نے آر اوپیوں کے خلاف ڈی ٹی ایکٹ کے تحت کا لانور تھانے میں مقدمہ درج کر جانت شروع کی ہے گتورش بھی رہو تک پولیس نے نشے کے خلاف اپنا بھیان جاری رکھتے ہوئے کافی بھاری ریکوری کی تھی اور ابھی بھی ہمارا یہ بھیان لگاتار جاری ہے کل شام کو ہماری cia1 کی ٹیم کو کافی پکتہ ثبوت ملے تھے کہ کافی بڑی انشے کی کھیپ ہمارے یہاں سے جا رہی ہے اور یہ بھیانی کی طرف جا رہی تھی جب موکھرا کے پاس اس کا ناکہ لگا کر یہ گاڑی کو انٹرسپٹ کیا تو اس گاڑی میں سے تین یوک ہیں دو گوپال گنج بھیہار کے ہیں اور ایک بلجیت نامک یوک بھیانی کا رہنے والا ہے ان کو گرفتار کیا ہے ان کے پاس سے قریب 93 کلو 92 کلو 500 گرام کے آس پاس چرس برامت ہوئی ہے رہ تک کے ایسپیرے بتایا کہ آرم بھک جانچ میں پتہ لگا ہے کہ آروپی بیہار کی گوپال گنج سے چرس لے کر آئے ہیں اس چرس کی انہوں نے آدھی پیمنٹ کی کی ہوئی تھی باقی چرس شدھ فارم میں ہے جس میں ملاوٹ کر کے اسے ستھانیے بزار میں بیچا جانا تھا پولس کا آقلن ہے کہ ستھانیے بزار میں بنامت چرس کا بھاؤ قریب ایک کروڑ روپے ہے پولس کو جانچ میں پتہ لگا کہ بلجیت کچھلے کئی سالوں سے نشیو کا کاروبار کر رہا ہے ان تینوں کو حراست میں لے لیا ہے ابھی پرارمبک کوشچاچ میں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ چرس گوپال گنج بیہار سے یہ لے کر آ رہے تھے اور اس کو بیوانی میں آگے خودرا باجار میں اس کو ریٹیل میں چھوٹا چھوٹا کر کے اس میں پیورٹیز ملا کر اس کو بیچتے تھے جو بلجیت ہے اس کے اوپر پہلے بھی بیوانی میں نڈی پیس کے کیسز درج ہیں اور اس طریقے کی گتی ویڈیوں میں لپت ہیں جو دو وقتی بیہار سے گرفتار ہوئے ہیں ان میں بھی ایک کے خلاف وہاں بیہار میں لڑائی جھگڑے کا پہلے کیس درج ہے ان کے نام ہے آس کمار پتر برگو یہ لچھی گرا گوپال گنج کا نواصی ہے اور دوسرا رام جیدیا یادو ہے اس کے پیتا کا نام بیخاری یادو ہے یہ بھی روپ چھاپ گوپال گنج کا ہی نواصی ہے ابھی اور ہم جانچ کر رہے ہیں بیوانی میں کس کس جگہ ان کو یہ بیچ نہیں تھی ان سبی کے بارے میں جانچ کر کے ان سبی وقتیوں کو بھی ہم حراست میں دیں گے کافی یہ جس طریقے سے بیہار سے یا باقی جگہ سے آتی ہے وہاں سے پیور فوم میں ہوتی ہے یہاں اس میں کافی امپیورٹیز یہ ملا دیتے ہیں اس کے بعد اس کو ریٹیل میں کر کے بیچتے ہیں تو اگر اس طریقے سے اس کا مارکٹ ویلو لگائیں تو قریب ایک کروڑ کے قریب اس کی مارکٹ ویلو